نون لیگ غلط بیانی سے کام لے رہی ہے میڈیکل بورڈ میں مرز سے متعلقہ ڈاکٹرز شامل ہیں بار بار حکومت میں رہے مگر اپنی پسند کا ہسپتال نہ بنا سکے اب ڈیل ہوگی نہ ڈیل ترجمان وزیر علیہ شہباز گل کی جناسپتال میں میڈیا سے گفتگو ہائی لاؤ جو بھی ہسپیٹل کا پرنسپل ہوتا ہے جو بھی ہسپیٹل کا ہیڈ ہوتا ہے وہ بورڈ کا چیرمن ہوتا ہے اب اس کی کوئی بھی سپیشلائزیشن ہو وہ مہارے کنٹرول میں نہیں ہے یہی لاؤ ہے تو جو ڈاکٹر عارف تجمل خان صاحب ہیں ان کی سپیشلائزیشن گائنی ہے اور وہ اس لیے اس بورڈ کے چیرمن ہے کہ وہ اس ہسپیٹل کے بھی کرتا درتا ہے یا روحے رواہ ہیں یا سب سے اہم پوسٹ پہ ہیں اور یہی لاؤ ہے اس ملکہ کہ جو سب سے اوپر ٹاپ پہ ہسپیٹل میں ہوں گے وہ بورڈ کے ہیڈ ہوں گے اس کے بعد پروفیسر شہزاد عویس ہے جو ہیڈ آف سرجیکل یونٹ ہے پروفیسر زبیر اکرم ہے جو ہیڈ آف کارڈیولوجی ہے پروفیسر عباس رضا ہے جو ہیڈ آف میڈیکل یونٹ ہے یہ پروفیسر ہے میڈیسن کے پروفیسر آمیر ندیم چودری ہے ہیڈ آف ریڈیولوجی ہے پروفیسر شفیق چیما ہے ہیڈ آف نیفرالوجی ہے کیونکہ میاں صاحب کے گردوں کا بھی مسئلہ ہے اس لیے نیفرالوجی کو بھی ہونا چاہیے تھا اس میں ڈاکٹر سائرہ بشیر ہیں انچارج پیثالوجی ہیں لیب کے لیے ان کی ریپورٹس کے لیے اب آپ دیکھ لیجئے کہ اس میں تمام ڈاکٹر ریلیونٹ ہیں کوئی بھی ریلیونٹ ڈاکٹر نہیں ہے اور تمام کے تمام ہائیلی کوالیفائیڈ ڈاکٹرز ہیں پروفیسرز ہیں اور جو ایک ڈاکٹر صاحب جن کو گائنی پہ ملک احمد صاحب بھی ایک ٹیلیویجن چینل پہ ابھی کہہ رہے تھے تھوڑی دیر پہلے کہ گائنی کا جو ڈاکٹر ہے وہ ہیڈ ہے تو وہ جناب اس کا ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں کیونکہ اس آسپٹل کے جو ہیڈ ہیں وہ گائنی ان کی سپیشلائزیشن ہے اور انہوں نے سارے ڈیسیجن نہیں کرنے پورے بورڈ نے کٹھے کرنے اور بورڈ